اور یہ جو آیت ہم نے دیکھی نا رسی تصور میں لائیں ذرا پہاڑ پہ چڑھنے والوں کو آپ دیکھیں جو شرص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کا داروں مدار کس پہ ہوتا ہے ایک رسی پہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹی اتنی دور جا کے گرے گا کہ پھر اس کی شاید ہڈی بھی نہ بچے یہی ہے یہ رسی اور وہ کونسی رسی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قرآن ہے یہ ہے وہ رسی اگر اس کو ہاتھ سے چھوڑا اتنی بستیوں میں گرو گے کہ بچو گے نہیں اور آج دیکھ لیجئے آج امت کے ہاتھ سے کیا ہوا یہ ساری جو چیزیں ہم بار بار کر رہے ہیں مسلک کی اور اختلافت کی اس میں کومن فیکٹر ایک ہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن ہٹا کے کتابیں دے دیں اپنی لکھیوی دوسروں کی لکھیوی فق کے نام پہ کہیں کچھ کہیں کچھ اور بعض کتابوں کے تو نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ وہ کتابیں لوگ قرآن سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں ایک خاتون نے نام لے کے کہا میں تو صبح اوڑ کے نماز کے بعد جب تک وہ کتاب نہ پڑھ لوں میں ہٹتی نہیں ہوں کسی کو پوچھے دین کے وہ ایک اور کتاب کا نام لیتے ہیں بڑی معروف کتابیں ہیں ہمارے کلچر میں اس لئے نام نہیں لے رہی آپ کے سامنے اور قرآن دیکھ لیجئے کتنے شوق سے سو بڑھ کے اخبار پڑھتے ہیں کیا اتنے شوق سے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور جتنے قرآن پڑھنے علیہ کیا ان کو قرآن کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہا نہیں اکیلے نہیں جمعین ساری کتاب کو پکڑو اور سارے ملکے پکڑو تفرقوں میں نہ پڑو اختلافات میں نہ پڑو پھر اللہ تعالیٰ نے میں یہ بھی بتا دیا ان ساری پچھلی آیتوں میں کہ دیکھو تم لوگ کنارے پہ تھے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اندر حالات بڑے اپتر تھے صرف مدینہ میں یارب میں کہتے ہیں سترہ سو جنگوں کے نشان ملتے ہیں ہر بات بھی لڑائی ہوتی تھی عوصر خزرج ایک دوسرے کو دیکھنی سخاتے تھے لیکن بعد میں وہ دیکھئے کیسے جڑے کنتم اللہ شفا خفرات منن نار کہ آج آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کتنے تفرک ہیں آج ہم نے اللہ کے کلام کی رسی کو چھوڑا ہم ٹھوکروں میں آگئے جیسے ایک تسبیح کی گرہ کھل جاتی ہے تو وہ جو دانے بکھرتے ہیں پھر کسی کو پرواہ نہیں کہ وہ کسی کے پاؤں میں آیا یا وہ کسی جگہ چلا آج امت بکھری ہوئی ہے اس وقت کا سب سے بڑا جہاد کہا کہ امت کو ایک کر دو اس وقت صرف اپنی بکھری ہوئی کوششوں کو ایک کر دو آج ہم انفرادی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا تو آتا تھا لیکن ہمیں پڑھانا نہیں آتا تھا اور ہم پڑھانے لگ جاتے ہیں ہم اس وقت یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا جی پڑھانے کا میرا فرض ہے لیکن ہم وہ چیز نہیں لیتے کہ جو اسلام کے اندر ایک اجتماعیت کی فضاء پیدا کرتی ہے ایک اکیلا پائلٹ کے جہاز کو چلا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم نو بڑی بڑی ارگنائزیشنز کو دیکھئے ہزاروں کی تعداد میں تو صرف ان کے سٹاف میمبر ہوتے ہیں آج ہم نے بس یہی سیکھا کہ دین سیکھ لو پھر پڑھانا شروع کر دو آج چھوٹی 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 ماشاء اللہ بہت سی کوشش ہیں اس سے اویرنیس بھی آ رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے اقاعد سمرے ان کی نمازیں سمرے ہیں لیکن یہ آیتیں دعوت دیتی ہیں کہ تم ایک جمعیت بن کے نکلو کسی جگہ کا مقدر کا بدلتا ہے جب وہاں ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے جس میں ہر بندہ اپنی ایفورٹ ڈالتا ہے پھر اس کے بعد امت مسلمہ کا جو وجود ہے وہ رہتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک واحدت تو ٹوٹی تھی نا مسلمان سے لگ ہو کے وہ کیسے قومیت پہ آگئے یہ پاکستانی مسلمان ہے یہ عربی مسلمان ہے یہ بریٹش مسلم یہ امریکن مسلم یہ ٹرمز تھی پھر اس کو ہم نے مزید توڑا پاکستانیوں کو پھر توڑا یہ سندھی مسلمان یہ پنجابی مسلمان اور یہ بلوچی مسلمان یہ ٹوٹے پھر وہ سارے پھر آگے ٹوٹے اگر آپ ایک گراف بنے نا تو یوں بھٹے گا پھر وہ پنجابی آگے پھر ٹوٹ گئے یہ شیعہ مسلمان یہ سنی یہ وہابی یہ فلان فلان ہم امت کہاں رہے ہم تو بھیڑ بن گے ہم تو اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہم تو ایک دوسرے کے لیے ناقابلے برداشت ہوئے ہم دوسروں کو اللہ کے دین سے کیسے جوڑیں گے اس لیے ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی اپنے ذہن میں کم از کم اس وقت اس چیز کا شوق پیدا کر لیں کہ میں نے اپنی نصبت صرف اسلام کے ساتھ رکھنی ہے ایک عالم ہے مولانا محمد یوسف کہتے ہیں کہ جو کسی ایک علاقے کو اپنا اور باقی علاقوں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو زبا کرتا ہے امت زبا ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے اور آج وہ دیکھئے کہ کیسے امت زبا ہو رہی ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وہ کام دیا جو پولیس کا ہے آپ دیکھیں شہر میں کنٹرول سنبھالنے کے لئے پولیس مین کھڑے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ذرا سے غلط کام کرنے لوگوں فوراں ٹوک دیں ہر وقت تو نہیں پولیس مین کھڑے ہوتے آپ کو ٹوک دیں صرف واج کریں گے یہی کام امت مسلمہ کا تھا اگر لوگوں کو شعور دے دیا جائنا تو اس کے بعد آپ دیکھئے کہ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی صرف ایک ضرورت ہے انتظام بنانے کی میں نے اس پہ بہت سوچا بندے نے اپنی اجتماعی کوشش کر کے ایک مسجد بنائی پھر چند لوگوں اس کو پھیلاتے گئے ادارہ بنایا ساری چیزوں کو اگر ہم بیک پہ لے کے جائے اس کا حل کہہ کہ کوئی بھی اپنے ملک مسلمان حکمران جو ہے وہ ساری مسجدوں کو بین کرے یہ مسجد کسی کا پرائیوٹ میٹر نہیں ہے یہ ہوتل یا ریسٹورانٹ نہیں ہے جس کو جو کھانا پسند آیا کوئی چائنیز بنا لے کوئی فلان بنا لے ساری مسجدیں گورمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں وہ وہاں سے ایک نصاب دیں گے وہ ایک تعلیمات دیں گے اس کے تحت ہوں گی آج بھی شاید اس کی ایک الحمدلیلہ مثال تھوڑی سی سعودی عرب میں ہمیں ملتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سعودی عرب پہلے اپنے ملک میں جو مساجد بناتے ہیں پھر دنیا کے مختلف حطوں میں بھی بنی ہوئی ہیں اور وہ پھر اپنا کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ اس کو بھی بسند نہیں کرتے ہیں اسی چیز سے مجھے ایک جگہ معلوم بھی ہوا کہ ایک جگہ اس ملکی نون مسلم حکومت نے ایک پیس آف لینڈ آفر کیا کہ مسلمز اگر مل کے یہاں اپنا کوئی بنائے اور سعودی حکومت نے سوانسر کیا کہ ہم یہاں اس لینڈ پہ گورمنٹ فری لینڈ دے گی سارا مال جو ہے وہ سعودی حکومت انویس کرے گی اور وہاں مسجد بنے گی اور اس کا کنٹرول سعودیہ میں ہوگا اور آپ کو بتائے کیا ہوگا جو وہاں مسجدیں تھیں دس پندرہ جو اس شہر کی وہ متفقی نہیں ہوئے اس بات پہ کہ ہم سعودی آلوں کو ایک کنٹرول نہیں دینا چاہتے اور آج وہاں غیر مسلم عمارت موجود ہے ہم مسلمانوں نے اپنا نام نہیں چھوڑا وہ ہر ایک نے کہا مجھے کنٹرول دو تو میں تیار ہوں مجھے دو مجھے دو اور وہ شہر کے سینٹر میں بہترین جگہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ سب انفرادی چیزوں کو بند کیا جائے پھر اس کے بعد آپ کہیں گے آپ گورنمنٹ کے اوپر چلتے ہیں سیکنڈ فیز کے کہ آپ گورنمنٹ ایسی ہو کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے آلی اور اسلامی روپے ہو اب وہ گورنمنٹ کہاں سے آئے گی بل فرز آج کا دور دیکھیں جمہوریت کا دور ہے ہم نہیں کہتے بڑی بڑی باتیں ہیں کہ خلافت آئے امامت آئے ہمیں بیکورڈ چلنا پڑے گا سٹیپس میں جالیں اب ہمارا ایک سیکنڈ گول ہو گیا کہ ایک ایسی گورنمنٹ چیز کرنی ہے کہ جو واقعی خال اللہ وقال الرسول پہ ہو صحیح اقائد کی حامل اب اس کے لئے مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ عوام دیار کرنے ہے کہ جو ایسے لوگوں کو سامنے لائیں اور وہ چند لوگ جو واقعی دین اور دنیا کے ناتے سے بلکل صحیح سوچ رکھتے ہیں ان کو سیاست میں آگے ہونا آگا پھر عام عوام الناس جو ہے اس کو آپ اس بات کی تعلیم دیں کہ دیکھو کیسے لوگوں کو منتخب کرو اور یہ کام کیسے ہوگا بتائیے عوام کو شور کیسے ملے گا ایک رب اسم ربک اللہ سی خلق خلق الانسان امین الک پیچھے بات آگئی عوام کے لیول پہ اگر میں اور آپ ہمارا رول کے کہ ہم جہاں جہاں موجود ہیں اپنے علاقوں میں اپنے اداروں میں اپنے گھروں میں ہم لوگوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں ایک ایسی عوام پیدا کریں جو اچھے حکمرانوں کو سامنے لائے ہم کہتے ہیں اس حکمران کا تختہ اُلڑ دو اس کو نکال دو اس کو کر دو پھر کیوں گا کوئی دوسرا ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ لوگوں کو شعور نہیں ہے وہ تو ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہے ان کو کیا لگے اس وقت کام میرا اور آپ کا اور اس وقت کام امت مسلمہ کا یونیورسل لیول کا جو جہاد ہے نا وہ اس کلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے پیچھے سے پلٹ کیا ہے تعلیمات عام کیجئے اس وقت یقین کریں کہ جتنا مال اسلحے پہ لگتا ہے نا اس سے زیادہ مال علم کی نشروع شاہد پہ لگے لوگ نہیں خریدتے ہیں نا ان کو فری بانٹو لیکن اس طرح نہیں بانٹو کہ وہ اس کو بیکار سمجھے اس کو خوبصورت کر کے دکھاؤ ان کو ایک مشکل لگتی ہے وہ بات اس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ ڈالو اس وقت ہمارا سب کا گول کیا ہو کہ پہلے خود سیکھنا اور پھر اس پر آخری بات آ دیں کہ ہم دوسروں کو کم بتائیں گے خود سیکھیں خود نہیں سیکھتے تو پڑیوی باتیں بتا دیں یعنی ایک اور بھی فتنہ جس نے امت کو توڑ دیا اور وہ کہہ کہ جب تک ساتھ مضمون نہ پڑھ لو تم قرآن کھولی نہیں سکتے آپ جا کے معلوم کریں چند لوگوں سے وہ آپ کے اس قرآن پڑھنے پڑھانے کو فتنہ کہیں گے وہ عورت کی آواز کو فتنہ کہیں گے وہ عورت کے قرآن پڑھنے پڑھانے کو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے رواج آ گیا نتیجہ کیا وہ وہ کہتے ہیں پہلے دس علم پڑھو فلان 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 اور اس کے بعد قرآن کھولو ورنہ تو یہ تم پڑھی نہیں سکتے یہی چیز تھی جس نے لوگوں کو اتنا اڑرا دیا اس قرآن سے اپنی ذمہ دھری محسوس کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ گھر گھر یہ کام ہو رہا ہے جہاں آپ سمجھ دینا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہا ہے آپ لوگوں کو جوڑیں دس دس لوگوں کو اگر آپ جا کے بیل ٹاک سے جوڑ دیتے ہیں کہ آپ کلاسز میں آ جائیں جہاں بھی ہیں یقین کریں کہ آپ نے آج کے اس آدھے گھنڈے کا حق ادا کر دیا پھر آپ جڑیں پھر دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کے بعد تب میں نے ایک دفعہ پھر قرآن سے جڑنا ہے میں نے اب اس کا وہ سفر کرنا ہے کہ جو مجھے لائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اللہ نے چاہا کہ لوگ اچھے ہوتے ہیں پھر حکمران اچھے ہوں گے حکمران اچھے آئیں گے تو وہ ساری مسجدوں کا اپنے قابو میں لیں گے جب ساری مسجدیں قابو میں ہوں گی تفرقہ ختم ہو جائے گا ورنہ یاد رکھے کہ یہ صرف باتوں سے کرنے اللہ کام نہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارا حصہ ڈالنے والا بنا دے کیونکہ جب ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یاد رکھئے کہ پھر اس وقت اللہ ہمیں بچ جاتا ہے ورنہ تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے کہ وہ دور بھی ایک گزرا ہے کہ وہ قوم جس پہ اللہ کو اتنی امید دیں کنتم خیر امت نخرجت جس قوم سے اللہ کو اتنا پیار آپ دیکھیں کہ اسی قوم کو لوگوں نے گاجر ملی کی طرح کٹا وہ کیوں کٹے اس وقت مسلمانوں کی جو کتابیں تھی وہ دجلہ اور فرات میں جب ڈالی گئیں تو اس کی سیاہی کی وجہ سے کئی دن تک پانی کالا رہا تھا کیوں کہ یہ کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہیں مسلمانوں کی لائبریڈیوں کو استبل بنایا گیا پڑھ کے دیکھئے ذرا سمرکند اور بخارہ اور تاشکند کی ہسٹری اور منگولوں کے حملوں کا ذکر پڑھ کے دیکھئے کہ آج کیا حال ہے کہ وہ ان کو اللہ نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ وائپ اوٹ کر دیتا ہے جو مرتد ہوتے پھر جائے جو جاؤ جاؤ بس پاک کرو فرشتوں ان کو نکالو لاؤ کسی دشمن کو ان کے سر پہ اور ان کو ختم کر کے نکالو اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا آج آپ دیکھئے کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں امت مسلمان کے لئے صرف عرفات کے میدان میں دیکھئے پچیس تیس لاکھ مسلمان دعائیں کرتے ہیں اللہ عمت پر احم کر دے کوئی لگتا ہے ایک بھی دعا قبول ہو رہی ہے کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم عمر بالمعروف اور نہیں ہے نلمن کر چھوڑ دو گے پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ کو پروان ہی ہوگی تمہاری دعاوں کی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آج واقعی لگ گیا کس طریقے سے آج عمت مسلمان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی عمت کا درد دے دیں اور اللہ کرے کہ ان ساری باتوں کو ہم اپنے پلے سے بان کے اپنا اپنا رول پہچانے یہ کوئی جذباتی بات نہیں یہ کوئی نعرے نہیں یہ وہ بات ہے کہ جس میں اگر سننے والوں میں چند لوگوں کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ میری ذمہ داری کیا اور جو اس کام میں اس وقت حصہ ڈال رہے ہیں پھر ان کو اپنی قیمت پتا چل جائے کہ اللہ ان سے کروا کیا رہا ہے تاکہ وہ اور جمیں وہ اور اس پر اپنی مہنتیں لگائیں یہ کین کریں نین تو خام خواہ اڑ جاتی آنکھوں سے کہ اللہ تعالی اتنا کام تو نے بڑا دیا ہوئے اتنی بڑی بات ہے چلو اب میں اس کام کو لے کے چلتی ہوں اور اللہ تعالی اگر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اس کام کے لئے چندہ ہے تو اللہ مرتے دم تک چنہ رکھے کسی کو نہیں پتا ایک غلط موڑ اس کو کہا منزل سے نیچے گرا دیتا ہے اب آگے اللہ تعالی کچھ اور باتیں جو اہل کتاب ہی کے ناتے سے فرماتے ہیں لَيْسُ سَوَام مِنَ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ یہ سارے کے سارے یہ اقصہ نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناکردری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرحیزکاروں کو خوب چانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَانْهُمْ کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ ہی اسی میں پڑے رہیں گے یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تحس نحس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یہ تھی آیت نمبر 113 سے 117 اس کا عنوان ہے نیکیوں میں مصابقت کرو یعنی آگے بڑھو مصابقت یعنی مساریت صورت تیزی سے باغو وہ کم ہے مقابلہ سخت ہے زیادہ سے زیادہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کی خبر دے دی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سر عام سامنے نہیں آتے لیکن وہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں اللہ کے نبی کی جب دعوت آئی تو یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور دل سے اس سچائی کا اقرار کیا فوراں پہچان گئے دل آجیز ہوئے ٹوٹے ساتھ میں پارے کے شروع میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ بھی پڑھیں گے ایک طرف ان کے سامنے حضرت موسیٰ کا دین تھا جو تاریحی عظمت اور روایتی تقدس کے طور پر موجود تھا اور دوسری طرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جن کی پشت پر ابھی کوئی بھی نہیں تھا صرف دلیل کی طاقت تھی کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا ایسے وقت میں کسی شخص کا بہت بڑے امتحان ہوتا ہے ایک طرف سجا سجایا بلکل ویل آگنائزڈ اور بلکل ایک ایسا دین ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وقت لگ چکا ہوتا ہے وہ دین لوگوں کے اندروں مشہور ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک اٹھتیوی خاموش آواز ایک کمزور سی آواز جو مکہ کی پہاڑیوں سے اٹھی ایسے وقت میں وہی لوگ آگے پڑے جنہوں نے اندر کی رکاپٹوں پر کابو پایا اور وہ کھڑے ہو گئے ایسے وقت میں راستے میں کچھ قربانیاں آتی ہیں دینی پڑتی ہے مال اور اولاد کی قربانی لیکن وہ لوگ جنہوں نے بھی دین کی سچائی کو پایا نہیں ہوتا وہ ایسی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ مال اور اولاد جو تمہیں آج اللہ کے دین کے تقاظوں سے روک رہے ہیں کل ایک ہوا چلے گی اور وہ کھیتی جو تم نے لگی لگائی تھی اس کسان کی طرح جس کی پورے سال کی محنت ایک ہوا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے اسی طرح جب موت کی ہوا چلے گی تو تمہارا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے مال اور اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لئے وقف نہ کیا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کل کیا ہوگا اتنا خم بڑا کویسشن ماں کہیے میں تو سوچتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی میں کہتی ہوں اولاد والوں کو تو پتہ نہیں کیسے نیند آتی ہوگی مجھے امت کا سوچ کے غم آتا ہے میں کہتی ہوں بنے گا کیا آج بنے گا کیا آپ دیکھیں سترہ سال کا محمد بن قاسم تھا اس نے ایک عورت کی آواز پہ درس و تدریس کو چھوڑا اور جہاد کے لئے نکلا اور سندھ کو وطا کر لیا آج کے سولہ سترہ سالہ لڑکوں سے جا کے پوچھیں ان کا مزاج کیا ہے آپ ان سے پوچھیں خاندان کی لڑکیوں میں سے کس کے بال کس رنگ ہیں کس کی آنکھیں کیسی ہیں کون موٹی ہے کون پتلی ہے بہترین قسم کا جنر نالچ ہوگا ان سے جا کے پوچھیں ذرا قرآن پاک میں صورتیں کتنی ہیں ان سے پوچھیں صرف دس صحابیات کے نام بتا دو دس صحابیوں کے نام بتا دو قرآن پاک کی دس صورتوں کا مکی ہونا اور دس کا مدنی ہونا بتا دو اللہ ما شاء اللہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا کہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہے ہم نے سوچا ہم کامیاب ہیں ہم اپنے ہوں سے کتنے اچھے ہیں سارے خاندان میں میں خوش قسمت ہوں میرے گھر میں دانے ہیں میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس وہ بھی ہے لیکن یہ دانے پانی کب تک ہیں جب تک موت کی ہوا نہیں چلتی اصل اکل مند وہ ہے جو اپنے بات کے لئے سوچے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کا خرچ تو سارا کہاں ہے کتنا کھلاوگے کتنا پلاوگے کتنے لات دیکھوگے اپنے اور اپنی نسلوں کے یہ سب پانی بن جائے گا اصل بات سے ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل میں اس جذبے کو پیدا نہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنی نسلوں کے دل میں نہ پیدا کیا تو یاد رکھئے ہم بچیں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کی فکر لگا دے